بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو دیا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی مفصیل نے لکھا ہے کہ پاکیزہ مال اگر کھایا جائے گا کمائی پاکیزہ ہوگی کھانا حلال ہوگا تب ہی نیک عمل ہو سکیں گے اگر کھانا اور کمائی حلال نہیں ہے تو نیک عمل کرنا مخدوش ہو جائے گا اس چیز کو دیکھتے ہوئے آج کاروبار کی وسط اتنی زیادہ ترقی کر گئی ہے انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے گلوبالائزیشن کی وجہ سے کہ صورتیں سیکڑوں نہیں ہزاروں نہیں اس سے زیادہ ہو چکی ہیں اس بات کی بڑی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی اور کی جا رہی ہے کہ مستند علماء کرام عوام کو ہر مختلف کاروبار کے سیکٹر کے بارے میں تفصیلی مسائل سے آگاہ فرمائے کیا حرام ہے اگر کوئی ٹرانزیکشن حرام ہے تو اس کو حلال کرنے کا کیا طریقہ ہے جامعہ رشید نے الحمدللہ یہ قدم اٹھایا اور کاروبار کے مختلف شعبوں سے متعلق تفصیلی سیمینار کرنے شروع کیے چنانچہ اب تک زکاة کے مسائل پر تفصیلی سیمینار ہو چکا ہے فیملی بزنس پر لہور اسلام آباد اور کراچی میں تفصیلی سیمینار ہو چکا ہے اسی طرح مرووجہ سودی بینکاری اور اس کے متبادل اسلامی بینکاری کے طریق اور اس کے مسائل کے بارے میں تفصیلی سیمینار کل پانس سیمینار ان تین شہروں میں ہو چکے ہیں جس میں چھ ہزار سے زیادہ افراد تاجر سنتکار اور پورپیٹ سیکٹر سے لوگوں نے شرکت کی ہے اور بھرپور شرکت کی ہے ان سیمینارز کو لائف پوری دنیا میں سنا گیا اور اس کی بہت غیر معمولی پذیرائی ہوئی اس سے اندازہ یہ ہوا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ مستند علماء اکرام جن کی فقہ اور فتوہ بھی مضبوط ہو اور وقت کے علماء مفتیان اکرام کو ان پر اعتماد ہو اور اسی طرح کانٹمپریری ایڈیوکیشن بھی ان کی ایسی ہو کہ وہ موڈرن بزنس ٹرنز کو فائلنس کو اٹنومکس کو بزنس لوگ کو سمجھتے ہوں الحمدللہ اسی طرح کے ایک بڑا اہم ترین وقت کے اہم ترین موضوع پر سیمینار ایک ہونے آپ کے شہر کراچی میں جا رہا ہے اس کا عنوان ہے اسلام میں حصص کا یعنی شیرز کا کاروبار اس کی شریح حیثیت اور اس کے تمام تفصیلی مسائل اور جہاد پر ہم بات کریں گے جامد الرشید سے متعلق تین انتہائی قابل اور انتہائی مستند مفتیان اکرام یہ سیمینار تئیس اکتوبر اتوار کے دن صبح ساڑھے دس بجے سے دوپہر ایک بجے تک بہدر آباد کے علاقے گل باہر لون میں ہوگا آپ تمام خواتین و حضرات سے اس میں خود بھی شرکت کرنے کی درخواست ہے اور یہ بھی درخواست ہے کہ ٹارگٹ آڈینس وہ لوگ وہ تاجر وہ سنتکار وہ کارپیٹ سیکٹر کے لوگ جن کا سٹاکس چینج یا کیپیٹل مارکٹس کی کاروبار سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے ان کو لانے کی کوشش کریں ہم آپ کے منتظر رہیں گے وما علینا اللہ البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقا